بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم افغانستان کے اندر سے ٹیرسٹس نے اپریشن کو کمانڈ کرتے ہوئے پاکستان کو دوبارہ بلیڈ کیا اور افغانستان کی طرف سے پاکستان کے اوپر دوبارہ سے حملہ ہوا ہے اور یہ قرم جو ڈسٹکٹ ہے کے پی کا اس سائیڈ سے جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں پرلی سائیڈ پہ افغانستان کے اندر ادھر سے انہوں نے پاکستان کے اوپر پیٹ کر حملہ کیا ٹی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری قبول کر لیے ناظرین یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے اور جہاں تک ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے ٹی ٹی پی والے اتنے موزور ہو چکے ہیں کہ وہ پوری دنیا کے اندر ابھی گھومتے پھرتے یعنی کبھی ان کا انٹرویو سی این این پہ آتا ہے کبھی سنڈے گارڈین انڈیا کے وہ میڈیا پہ آتا ہے اور اس کے علاوہ وہ بلکل پورے زور سے یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ یہ پورے پاکستان کے اندر جتنی بھی ٹی ریزم ہو رہی ہے اس کے پیچھے ٹی ٹی پی ہے اور اب تو انہوں نے یہ دوبارہ فوجیوں کا خون بہانہ اتنی دیدہ دلیری سے شروع کر دیا پچھتے دنوں وہ پنجگور نشکی کے اندر جو یہ حملہ ہوا ہے وہ کپتان صاحب شہید ہوئے ساتھ جوان شہید ہوئے آج یہ سارے جوان شہید ہو گئے ہیں شہدہ جو ہیں یہ جو نائک لانس نائک عجب نور سپاہی زیاء اللہ سمیر اللہ نحید اقبال ساجد علی یہ سارے لڑکے شہید ہو چکے ہیں ابھی اس کا جو ہے بدلہ ہے وہ کس نے لینا ہے اس کا بدلہ افواج پاکستان لے لینا ہے اس کا بدلہ انہوں نے لینا جن کے پاس گن ہے اور یہ آپ کنفیوزن سے نکل جائیں شیخ رشید احمد یہ کہتا ہے کہ ابھی بھی ان کے ساتھ ہمارے ڈائیالوگ چل رہا ہے اور ٹی ٹی پی نے پشاور کے اندر سے بھی بھتہ مانگنا شروع کر دیا یہ وزیر داخلہ صاحب اناؤنسمنٹ کرتے ہیں بھئی آپ کا کام یہ کہ ان کی کمر کو توڑیں اگر وہ پشاور سے بھتہ مانگ رہے نا تو پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد پشاور سے اسلام آباد کا جو سفر ہے کوئی ڈیڑھ گھنٹے کا سفر ہے وہ پھر ادھر بھی وہ کچھ اپنے الیمنٹس بھیجیں گے اور اور کے اندر تو ابھی ابھی بہت ہی زیادہ جو وہ کچھ اور باشندے ہیں ان کی مومنٹ ہے تو آپ کو اس کا صدب آپ کرنا ہوگا یہ حملے بڑھتے جا رہے ہیں اس کے لیے طالبان کی حکومت نے یہ بتایا کہ یہ جو حملہ ہے ہماری سرزمین سے نہیں ہوا تو بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ سرزمین افغانستان سے ہوا ہے وہ مان نہیں رہے اور آپ ان کو ان کے ایرفیوٹیبل جو پروف ہیں وہ دیں اور اگر وہ پھر بھی ان کے اوپر ایکشن نہیں کرتے تو پھر جا کے آپ ان کو ادھر ہٹ کریں اور تو اس کا کوئی حال ہی نہیں ہے نا وہ افغان جو حکومت ہے وہ نہ ہی ان کی سر کو بھی وہ خود کر رہے ہیں نہ ہی ان کو وہ لگام ڈال رہے ہیں اور وہ پاکستان کے اندر ٹیررزم کر رہے ہیں اور نورولی محسود کی حیثیت ہے کہ وہ ادھر پاکستان کے اندر بیٹھ کے کس جگہ پہ پاکستان کے اندر یہ ٹیررزم کو وہ کمانڈ کر سکے ادھر بیٹھ کے نورولی محسود صاحب یہ سارا کام کروا رہے ہیں اور یہ جو حملہ ہوا ہے یہ دوبارہ سے لا انفورسمنٹ اور پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے بہت بڑا یہ ایک چیلنج ہے اور اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے آپ کو انگیز کو انگیج کرنا ہوگا ان کو ادھر بیٹھ کے ٹارگٹ کرنا ہوگا وہ جدر سے بھی آپریٹ کر رہے ہیں جس جگہ سے بھی آپریٹ کر رہے تو آپ جا کے وہ درے گی جو خودمختاری کی بات ہے ان کی تو اپنی طالبان کی ریٹ آف دا سٹیٹ جو ہے نا پورے افغانستان کے اندر بھی اسٹیبلشٹ نہیں ہے وہ قبائلی معاشرہ ہے اتنی زیادہ ادھر آہ وہ زیادہ آگے تفریق ہے اور پورے کے پورے ملک کے اندر تو اپنی ان کی وہ ریٹ اسٹیبلشٹ نہیں ہے تو آپ کے اوپر جو دشمن حملہ کر رہا ہے آپ جا کے ان کو انگیج کریں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ اگر وہ پھر کہیں گے کہ جی آپ نے ہماری سوفرنٹی بریچ کی ہے تو آپ بتائیں گے ہم آپ کو اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں ابھی بھی پروف دیئے ہیں اور یہ قاتل ہیں ہمارے ہم نے پھر بدلا تو لینا یہ تھوڑی ہے کہ ہماری لوگوں کا دوبارہ سے خون بیانا شروع ہو جائیں اگر یہ آپ کریں گے تو پھر پاکستان کا کھلوار ہو جائے گا اور ناظرین اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بہت بات بتاؤں جب اتنی دوہزار پانچ کا زلزلہ آیا تھا تو ہم نے وہ خود فیس کیا فیس کہتے ہیں کہ بعد اس کے جو آفٹر شاکس تھے وہ بہت دیر تک آتے رہے تھے تو اس سے بھی پریشانی ہوتی تھی لیکن پتہ یہ تھا کہ مین جو وہ جو زلزلہ ہے وہ گزر چکا ہے اگر یہ حمد دکھائیں گے تو اس آفٹر شاکس سے کچھ نہیں ہوگا یہ آفٹر شاکس آنے ہمیں منٹلی پرپیئرڈ رہنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ان کا ہمیں صد باب کرنا ہوگا اگر ہم صد باب نہیں کرتے تو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ تقویت پکڑیں گے اور جو جتنے بھی پاکستان جو elements ہیں وہ ان کو دوبارہ سے سپورٹ کریں گے تو لہٰذا بہت ہی جارہانہ انداز کے ساتھ اب فرنٹل ہو کر پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ پاکستان کو اس ٹیڈیزم کا خاتمہ کرنا ہوگا اور یہ پروف کرنا ہوگا کہ واقعی جو ہیں ہمارے اندر یہ ساری کی ساری capability ہے کہ اتنی بڑی ہم نے terrorism کی war لڑی ہے یہ تو ابھی ان لوگوں کے سمجھنے کے واقعات ہے چھوٹی موٹی اور ان کو overcome کرنا تو پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو یہ جو پاک خون جو ہے وہ دوبارہ سے پاکستان کی دھرتی کے اوپر ٹپکہ ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ ان کی dead bodies کو دفرانے سے پہلے پہلے یہ جن لوگوں نے مارا ان کے خلاف بھی operation ہو ایک پورے کا پورا coordinated operation ہو intelligence کو آپ دوبارہ سے in line کریں اور یہ اس کو focus کر کے یہ پورا کے پورا جو آپ کا direct line کا area ہے اور اس میں بھی یہ بالکل واضح ہے کہ ان کے pockets سے زیادہ جو یہ threats آ رہی ہیں اور یہ ان کی جو infiltration ہے کدھر کدھر سے ہو رہی ہے تو یہ آپ کو کام کرنا ہوگا اور ذمہ داری لینی ہوگی یہ اتنی بہت بڑی بات نہیں ہے اگر آپ ذمہ داری سے یہ کریں گے تو یہ انشاءاللہ within days اس کے اوپر جو کابو پایا جائے گا اور ان کے جو لیڈرز ہیں وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے تو ناظرین اب تک کے لیے اتنی اپنی next time thank you very مجھت باکستان زندہ بات